خداون کے زندہ اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اخیریت سے ہیں اور خداون میں بڑھ رہے ہیں بچوں آج ہماری لیسن کا ٹاپک ہے خدا کی محبت پر یقین کرنا آئیے سب سے پہلے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھیں گے نئے اہتنامہ میں سے یوہنہ کا پہلا عام خط چار باپ اور سولہ آیت جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے آمین بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے یوہنہ رسول اپنے اس خط میں بتاتا ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور سب سے اہم چیز جو وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس محبت کا یقین ہے جانتے تو ہم سب ہی ہیں اور کئی بار ہم نے سنا بھی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے خدا کو ہم سے پیار ہے لیکن کئی بار ہم اس بات پر یقین نہیں رکھ پاتے کہ خدا کو ہم سے محبت ہے جب ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں تو ہم ہر چیز کو فرق انداز میں دیکھتے ہیں خدا کو ہم سے ایسی عظیم محبت ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر انسان بنا کر بھیج دیا اس نے خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود انسانوں کی سی زندگی گزاری اس نے ہر اس چیز کو محسوس کیا جو انسان محسوس کرتا ہے وہ گناہ کو جانتا بھی نہ تھا تو بھی اسے ہمارے گناہوں کی سزا ملی تمام جہان کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا اور وہ تمام گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے سلیب پر چڑ گیا جب وہ ہمارے گناہ کے لیے سلیب پر چڑ گیا تو بچوں ایک لمحے کے لیے خدا نے بھی اس سے نگاہیں ہٹا لی تھی ہمارے لیے یسو نے اپنے باپ یعنی خدا کے جدائی برداشت کی اس نے موت کو قبول کیا لیکن موت اس کو ہرا نہیں پائی بلکہ اس نے موت کو زندگی سے ہرا دیا اور ہم سب کو بھی اپنے ساتھ اس زندگی میں شامل کر لیا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اس محبت پر کامل یقین رکھیں کیسی عظیم بات ہے نا کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے ذرا سوچیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت میں وہ ہمیں ہر وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے وہ ہمیں شفاہ دیتا ہے تمام حکمت دیتا ہے تمام دولت دیتا ہے اور جب کبھی بھی ہمیں طاقت کے ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں طاقت بخشتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہم لوگ اکثر تکلیف اٹھاتے ہیں بیماری کی وجہ سے غربت سے اکثر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں پیسوں کے کمی کی وجہ سے کئی بار ہماری سکول کی فیس وقت پر نہیں پہنچتی اور ایسی بہت سی باتوں سے کئی بار ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم یقین ہی نہیں کر پاتے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ان سب چیزوں سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے اور وہ نکال سکتا ہے یسو نے ایک بار اپنے شاگردوں سے ایک تمثیل کہی تھی بچوں جب کسی کہانی کے ذریعے سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اسے تمثیل کہتے ہیں یسو نے انہیں بتایا کہ ایک چروہا تھا جس کی سو بھیڑیں تھی اور ان سو میں سے ایک بھیڑ کھو گئی تو چروہا کیا کرے گا بچوں ہمارے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ وہ چروہا اس ایک بھیڑ کو بھول جائے گا لیکن ایسا نہیں تھا وہ چروہا ننانوے بھیڑوں کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کی تلاش میں نکل پڑا اور اس کو ڈھونڈا اور جب پا لیا تو اس کے لئے خوشی منائی بچوں اصل میں یہ بات یسو نے اپنے بارے میں کی تھی ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور ہم نے سیکھا بھی ہے کہ یسو ہمارا چروہا ہے جیسا کہ سبور 23 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے تو یسو نے یہ بات اپنے بارے میں کہی کہ یسو ہمارا اچھا چروہا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری اتنی زیادہ قدر ہے اس کے نظروں میں کہ اگر ہم کھو جائیں تو وہ سب کو چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکل پڑتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے اور جب ہمیں ڈھون لیتا ہے تو گلے سے لگا لیتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے اور بارہا ہم پر فضل کرتا ہے جب ساری دنیا ہمیں ریجیکٹ کر دیتی ہے اس وقت بھی وہ ہمیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ضرورت بچوں صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اس محبت پر یقین رکھیں جو محبت وہ ہم سے کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کی محبت کو کام کرتا ہوا دیکھ سکیں ہمیں خدا کے پیار پر یقین کرنا ہے جو کہ پہلے ہی یسو کے کھون کے وسیلہ سے جاری ہو چکا ہے ہمیں خدا کے پیار پر یقین کرنا ہے جو کہ پہلے ہی یسو کے نام میں جاری ہو چکا ہے ہمیں خدا کے پیار پر یقین کرنا ہے جو کہ خدا کے کلام میں جاری ہو چکا ہے دوبارہ سے بچوں دیکھتے ہیں اس آیت کو جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے بچو ہمیں اس آیت پر بار بار اگور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے آپ سے بار بار کہیں کہ مجھے اس پیار پر یقین ہے جو یسو مجھ سے کرتا ہے جب یہ چیز ایک بار ہمارے دلوں میں اتر جائے گی تو پھر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا خداوند آپ سب کو برکتے آئیے دعا کریں خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تم اس سے محبت کرتا ہے کہ تُو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر میرے لئے بھیج دیا میری مدد کر اور مجھ پر فضل کر کہ میں تیری محبت پر کامل یقین کر سکوں یسو کے نام میں آمین